موسیقی 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 سے باہر نکالنا اور ان کی لائف سیکیورٹی کو اشور کرنا یہ پہلی پرائیٹی ہے جس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور سیکنڈ پرائیٹی ہے کہ وہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے لیے ریلیف کا بندوبست کرنا اور ریلیف کے لیے ان کو کھانے پینے کے اشیاء اور وہ تمام جو ضروریات انسان کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ فراہم کرنا اور تیسرا پھر آپ نے ساتھ جو ہے وہ شیلٹر is very important کہ ان کو پھر ایک سر چھپانے کی جگہ دینا تو یہ چیزیں سائرہ ریہیبلیٹیشن بھی ان کی پھر اینڈ میں آنی ہوگی میڈم سیکنڈ پیس ہوگا جب وہاں سے پانی آپ ڈرین آؤٹ کریں گے پانی اتر جائے گا لوگ اپنے گھروں میں واپس جانے کی پوزیشن میں ہوں گے اور جن کے گھر بچ گئے ہیں اور جن کے ختم ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے پھر یہ 20,000 پار ہاؤس ہولڈ جو پرمینسٹر آف پاکستان کا انیشیٹیو ہے اس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن اس پورے میں جو سب سے پوزیٹیو اور خوب کا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ تین عوام کے جو حوصلے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہے ان کے صبر کو اپریشیٹ کرنا ہے اور ان کی حمد کو دعا دینی ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں وہ پینک ہونے کے بجائے ماہ اللہ ہم چاہنے کے بجائے اپنے آپ کو اپنی فیملیز کو دوسروں کے رہم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے وہ جو ان کے عزیزوں کارب کر سکتے ہیں جو ان کی ڈسٹری گورنمنٹ کر سکتی ہے سیول سوسائٹی کر سکتی ہے پر منشل گورنمنٹ کر سکتی ہے اور پھر نیشنل گورنمنٹ ان سب کی ایفرٹس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اور پھر نیشنل گورنمنٹ کے جو ریسورس کنسٹرینز ہیں ان کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایک اپیل لانچ کی ہے تو کل بھی میں یو این کے ہیڈکوارٹر نیو یارک اور جینیوہ دونوں سے اٹ اٹائم ہم ایک اپیل لانچ کریں گے اور جینیوہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ٹھیک فیدوہ ساشی کمان صاحبہ کیونکہ آپ وزیر اطلاعات ہیں میڈم اور ہمارے پاس کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بد انوانی ہو رہی ہے فیوریٹزم کے ساتھ لوگ فنڈز ڈسپرز کر رہے ہیں جو فنڈز ہیں ان کی کوئی آڈٹنگ نہیں ہے کوئی اکاؤنٹابیلٹی نہیں ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹابیلٹی سیل کوئی انفرمیشن سیل کمپلینٹ سیل ایسی کوئی چیز آپ نے بنائی ہے دیکھیں جی پہلا فیز پہ یہ تھا کہ پراپر انفرمیشن شیرنگ ہو یہ بات آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں اس قسم کے واقعات کو ہم جہاں کہیں ہیں ایسا کو واقعہ ہوتا ہے اور ہی طور پہ ہمارے تک پہنچے تاکہ اس کا آزالہ کیا جائے اس کے لیے میڈیا کوائڈینیشن سیل اسٹیبیش کیا گیا ہے اور میڈیا کوائڈینیشن سیل انفرمیشن منسٹری آف سینڈ جو ہے اس کو بنایا گیا اور اس کو ہم لنک کر رہے ہیں ویڈ کمیونکیشن کرائیسی سیل ان منسٹری انفرمیشن فیڈل لیول پہ جو ڈیفرنٹ جو ایسا کوئی نمبر ہے میڈین ماظر قطع کلامی کی ایسا کوئی نمبر ہے جو کوئی اگر اس وقت سانگڑ میں ہو نواب شاہ میں ہو اس کو فون تک اس کی رسائی ہو وہ کوئی کال کر کے کچھ کہہ سکے مانم جب بھی کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا ٹیسٹ اور ازمائش ہوتی ہے حکومت وقت کی لیڈرشپ کی اور جو اعتماد لوگ اس میں دکھاتے ہیں اس سے پھر یہ ریلیف ایفرڈ جو ہے وہ ایک اجتماعی طور پہ جو ہے وہ پھیلتا ہے اور نہ صرف حکومت بلکہ علاوہ اس کے جو باقی عوام ہے اور باقی ممالک ہیں وہ سب آن بورڈ آ جاتے ہیں اگر اعتماد ہو حکومت پہ اور حکومت کی ریلیف ایفرڈ پہ آپ کے خیال سے آپ کی حکومت پہ وزیراعظم پہ پاکستان کے عوام کا اس طرح سے اعتماد ہے انٹرنیشنل ڈونرز کا اس طرح سے اعتماد ہے ایسا کیوں ہے کہ فنڈز جو ابھی تک آئے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ لگ نہیں رہا نمبر میں کہ بہت امپریسیو ہیں دیکھیں جو آپ کا رینز کا پہلا سپیل تھا اس کو ہم نے ایٹ آور اون منج کیا سیکنڈ سپیل میں بھی ہم نے سیلف ریسورسی کو موبیلائز کیا جو آپ کا تھرڈ سپیل تھا جو فورٹین سپٹمبر تک چلا اس تھرڈ سپیل کے بعد آپ نے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبیلائز کرنے کا فیصلہ کیا تو چودہ سپٹمبر کے بعد آج آپ کا جو ہے وہ سپٹمبر کی ڈیٹ دیکھیں جسٹ 4-5 ڈیز میں آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اپیل کی ہے آج ہماری طرف سے ایک فارمل یو آئین کی پلیٹ فارم سے اپیل لانچ ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے اپیل آج کی ہے ہمارے جو فرینڈز ہیں انہوں نے اس سے پہلے ہی پلیجز کر دی ہیں اور ہمیں ان کیش ان ان کینڈ سپورٹ دینی شروع کی ہے پلیجز دی ہیں یا کیش ان کینڈ دی ہیں یہ آپ کی چائنہ کی جو ہے وہ آپ کی 4.7 ملین کی 47 ملین کی جو سپورٹ ہے یو آئیس ڈالر میں وہ they have already extended that 100 ملین یو آئیس ڈالر کی آپ کی ایران کی سپورٹ ہے آپ کی کوریا کی سپورٹ ہے آپ کے لٹ اف ادر ترکی کی طرف سے آپ کی فنڈنگ اور پلیجز ہوئی ہیں لیکن میڈم جب ہمارے ہماری جب ریپورٹنگ کروز جا رہی ہیں قطع کلامی کی معذرت ہماری جب ریپورٹنگ ہماری جب ریپورٹنگ کروز جا رہی ہیں ان کے پاس بہت ساری کمپلینٹس بھی آ رہی ہیں بہت کام ہو رہا ہے آپ سب لوگ وہاں پہ ہیں آپٹکس کے لیے بہت اچھا ہے لیکن کمپلینٹ جو کرنا چاہ رہا ہے جو انسان اپنی شکوا آپ کو سنانا چاہ رہا ہے اس کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ چاہے وہ غلط کہہ رہا ہو اس کو کوئی ایونیو ہے کہ وہ کمپلینٹ کرسکے ڈی سی او بدین کی طرف سے یہ شکایت آئی ہے کہ بیس کروڑ اوپیدے کدھر گئے انہوں نے کہا کھلا دیے سب کو ہر دلے کا جو ڈی سی او ہے ڈی سٹرک کوارڈینیشن آفیسر وہاں پہ ایک پراپر سیل بنایا گیا ہے جی میڈم ٹھیک یہ تو آپ کہے چکی ہیں لیکن اگر کمپلینٹی ڈی سی او کی کرنی ہو تو کیا کریں یہ ڈی سی او کی آپ نے کرنی ہے تو اتر ہی کریں گے کیونکہ وہ ڈی سی او کے مانڈر نہیں ہے کام کر رہا اور جو آپ کا میڈیا کوارڈینیشن سیل ہے آپ وہاں کر سکتے ہیں آپ اپنے پریس کلاب میں کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان سب نمبر کو ہمیں زیادہ سے زیادہ فلیش کرنے کے ذریعاتے ہیں اور یہی ریزن تھی کہ میں آپ کی پی بی اے پاکستان برادکاسٹنگ اسوسییشن اس کے ساتھ میں مل کے آئی ہوں اور ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ through your private channels ان help lines کو زیادہ سے زیادہ open کیا جائے highlight کیا جائے ان نمبرز کو flash کیا جائے تاکہ لوگوں تک یہ نمبرز زیادہ سے زیادہ پہنچیں کیونکہ وہ جو بات کرنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے جو اس کی queries ہیں questions ہیں یا کوئی اس قسم کی شکایات ہیں تو وہ come as come بروقت مطلقہ محکمو تک آ سکے تو ان نمبرز کو اور بہتر انداز میں flash کرنے کی ضرورت ہے فیدو ساشی قیوان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ میڈم thank you very much for joining us شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اس وقت آپ لوگوں کے لئے بالخصوص آپ کی پارے اور آپ کے حکومت کی ان عودوں کے لئے کافی مشکل وقت ہے کافی آپ لوگ مصروف ہیں thank you very much آپ نے ہمیں ٹائم دیا agenda 360 نے اس وقت تک سیلاب کو cover کیا ہے ہم اب move کریں گے اپنا focus پنجاب جہاں پہ اتنے سارے لوگ متاثر تو نہیں ہیں لیکن وہاں پہ بھی situation کافی serious ہے ڈنگی کے مرض میں دس ہزار سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں ہر دن چار سے پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ لاہور کے بالخصوص ہسپتالوں کو flood کر رہے ہیں ڈنگی کے ٹیسٹس کے لئے لیبریٹریز کے اوپر شہزاد شباشری صاحب جو ہیں وہ rate کروا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ وقت صحیح چنایا ایک منافق خوری اب صحیح ہے اس کے اوپر بات کریں گے پنجاب حکومت کی کاروائے کے اوپر بات کریں گے ہمارے نمائندہ جو لاہور میں ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ان سے بھی ہم ان کی رائے لیں گے back with you after break